السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ڈاکٹر محمد فرق شزاد ہومیو فیزیشن آپ کے سامنے موجود ہوں کیسے ہیں آپ میرے بہن بھائی میرے بزرگ بچے کیسے ہیں امید ہے کہ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے آج گال جو وہ باپ پھیلی ہوئی ہے اس کے بارے میں میں سب سے پہلے بتاؤں گا جو کرونا وائرس کرونا وائرس کے بارے میں ارتیاط بہت ضروری ہے آپ منیموم باہر جانے کی کوش کریں کہ جب انتہائی ضروری کام ہو تو باہر جائے جائے ورنہ گھر میں ہی مادود رہیں جیسے کہ ہمارے وزیراعظم جناب عمران حان نیازی صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس بیماری سے بچنا ہے تو اپنے گھر میں موجود رہیں زیادہ تر وہ افراد باہر جائیں جنہیں بہت ضروری انتہائی ضروری ہے باہر جانا جن کا اگر وہ باہر نہیں جائیں گے تو ظاہر ہے مرض اپنے ساتھ نہیں لائیں گے تو کوشش کریں کہ اگر باہر جائیں تو ماس پین کے جائیں اور جاتے ہی باہر گھار میں جاتے ہی واپس جاتے ہی اپنے ہاتھ دولیں اور سینٹائزر استعمال کریں تو آگے جو ہے میرا ٹاپک وہ میں شروع کروں گا جس کے بارے میں آج میں بات کرنے لگا ہوں وہ ہے شائٹک پین شائٹک پین کو اردو میں ارکن نصاب ہی کہتے ہیں اور یہ کمر نچلی کمر سے شروع ہو کے پاؤں کے ٹکنوں ٹکنوں کے باہر کی طرف تک درد جاتا ہے یہ رائٹ اور لیفٹ دونوں طرف ہو سکتا ہے اور ینگ ایج سے لے کر بڑی عمر تک کے لوگوں کو ہوتا ہے اس کی لیفٹ اور رائٹ کے لیے دونوں کے لیے الادہ الادہ گروپ پہ استعمال کرے جاتے ہیں اگر رائٹ سائٹ پر ہو ارکن نصاب تو اس کے لیے سب سے پہلی میڈیسن ہے لائکو پوڈیم لائکو پوڈیم ٹو ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ سے لے کر ون ایم تک استعمال کی جائے گی اور اگر ٹو ہنڈرڈ ہو تو اس کی صبح شام ایک ایک خوراک لی جائے گی تین تین قطروں میں اور اگر ون ایم استعمال کی جائے زیادہ سویر پین ہو بہت زیادہ تکلیف ہو تو ون ایم ہوگی اور اس کے صرف ایک خوراک اس کی لی جائے گی رات کو سوتے وقت تین قطرے اسی طرح اگر لیفٹ سائٹ پہ ہے تو لیفٹ سائٹ پہ لیکسس میڈیسن ہوگی وہ بھی اسی طرح ٹو ہنڈرڈ اور ون ایم پوڈیم میں استعمال کی جائے گی اگر ٹو ہنڈرڈ استعمال کریں گے تو صبح و شام ایک ایک ڈوز لیں گے تین قطروں میں اور اگر ون ایم میڈیسن استعمال کریں گے لیکسس کی تو اس کی صرف رات کو سوتے وقت ایک ڈوز لیں گے باقی جو اس کی ہلپنگ میڈیسن ہے وہ نیفائلم ہے نیفائلم 30 اور نیفائلم 200 اگر سیوریٹی کام ہے تو 30 پوٹینسی میں دیں گے اور اگر زیادہ ہے تو 200 پوٹینسی میں دی جائے گی 30 جو ہے اس کی تین ڈوز دی جائیں گی صبح ادپیس شام تین دن قطرے اور 200 میں صبح و شام تین تین قطرے ایک چمچ پانی میں دی جائیں گے اور ساتھ میں یہ ہوگا کہ رسٹاکس ایک میڈیسن ہے رسٹاکس میں یہ علامت ہوتی ہے کہ اس میں سٹیٹک پین ہوتی ہے یعنی بندہ جو ہے مریض لیٹا ہوا ہو تب بھی لیٹا ہوا ہوگا تب بھی اس کو پین ہوگی اور عرکت میں نہ ہو تب بھی اس کو شدید پین ہوگی دوسری میڈیسن ہے برائے اور نیا برائے اور نیا کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سکون میں ہو ایک جگہ پر ساکن ہو تو اس کو کوئی پین وغیرہ نہیں محسوس ہوتی لیکن جو ہی وہ عرکت کرتا ہے تو اس کو درد ہوتی ہے اور اس کے علاوہ باقی لیفٹ سائیڈ اور رائٹ سائیڈ میں نے میڈیسن بتا دی ہیں اور ایک گروپ بتاؤں گا میں اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ جو میڈیسن میں نے بتائی ہیں روسٹاکس اور برائے اور نیا ان کی پاور ان کی پٹینسی اور ان کی ٹوزیج میں بتاؤں گا روسٹاکس اور برائے اور نیا دونوں کی 200 میں استعمال کریں گے اگر روسٹاکس کی سمٹمز ہیں یعنی سٹیٹک پین ہے تو 200 استعمال کریں گے اور دو خوراکیں لیں گے صبح و شام تین تین کتروں میں اور اسی طرح اگر مومنٹ سے پین ہوتی ہیں تو صبح و شام دو خوراکیں لیں گے تین تین کتروں میں اور ساتھ میں کالوسینتس کالوسینتس انتہائی اہم میڈیسن ہے اور کالچکان یہ دونوں سیوریٹی اگر بہت زیادہ ہو یعنی بندہ سو ہی نہ سکے تو دونوں میڈیسن جو ہیں یہ ضرور ملا کر دینی ہے 200 پٹینسی میں دیں گے صبح و شام دونوں کے تین تین کترے ملا کے ایک چمچ پانی میں صبح کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے اور اسی طرح رات کو سوتے وقت کالچکم اور کالوسینتس یہ دونوں میڈیسن 200 پٹینسی میں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس کو کبر کر لے گی اور افتہ یا دس دن میڈیسن پروپر استعمال کریں گے تو آپ کو کافی ریلیف ملے گا اور اس پین کے لیے جو پریز ہے وہ یہ ہے کہ آپ بیف نہ کھائیں اور چاول کم سے کم کھائیں اسی طرح پالک اور اپنی جو ہے ورزش ہلکی پھلکی ورزش جو ہے وہ بہت ضروری ہے اگر نہیں ہو سکتی تو کم از کم گھر میں ہی وہ سائیکلنگ مشین جو ہے وہ لاکہ رکھنی چاہیے اس سے اور ہارڈ بیٹ پر سونا چاہیے ہارڈ بیٹ پر سونا شیٹک پین کے لیے بہت مفید ہے اور اگر کوئی بھی پرابلم ہو آپ کو اس کے علاوہ بھی تو آپ میرے اس نیچے والے جو نمبر دیا ہوا ہے اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ چوبیس گھنٹے تیار ہوں اور سبسکرائب کریں خوب چیلنگ کو اور سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور جو بھی مریض ہو جو بھی تکلیف ہو بلا جھجک مجھ سے رابطہ کریں انشاءاللہ شفا ہوگی اللہ حافظ